بسم اللہ الرحمن الرحیم آکے جی ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا کوئی بتائے گا اینیون ہم نے آوٹ لائن تک پڑھ لیا تھا ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک کلیر ہے کسی کو کی سوال ہو یا کسی جیس کی کنفیوزن ہو ابھی تک کلیر ہے اوکے جی اس کے بعد اسائیمنٹ کی کیا اسائیمنٹ اسائیمنٹ تو میرے پاس آئی بھی نہیں ہے یہاں اسائیمنٹ کی بات کرنے اسائیمنٹ کا کوئی اشوہ آ رہا ہے تو باقی اسائیمنٹ میرے خیال سے آپ لوگوں نے سرزمان تک پہنچائی ہے جی تصور بولیں کوئی سوال آپ کا اچھا دی آپ لوگ ایک ساتھ ہی لیکچر لے رہے ہیں اچھا دی اوکے اسائیمنٹ کا نا وہ ہم انڈ پہ ہی دیکھ لیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ کور کر لیں چیزیں تو پھر اسائیمنٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ اوکے جی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اوکے جی فرس سیکنڈ اور آج ہے ہمارا تھرڈ ہم نے پروجیکٹ فولڈرے کریٹ کر لیا پروجیکٹ فولڈر کرنے کے بعد اوپن ویڈ کوڈ اوکے جی ہماری مین فائل جو ہوتی ہے انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمل ہم نے انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمل فائل کریٹ کی اور ایکسپلینیشن مارک سے ہمارے پاس اس ویب پیج کا سٹکچر آ گیا سی ایس ایس لیکچر تھری ایچ من لکھتے ہیں سی ایس ایس کلاس تھری آلٹ ایل پلس آلٹ او مارے پاس سی ایس ایس کلاس تھری آ گیا اوکے جی اس کے بعد سی ایس ایس ہیزا لوٹ اوف پروپرٹیز فور فورمیٹنگ ٹیکسٹ ہے اگر آپ نے ٹیکسٹ کو فورمیٹ کرنے تو بہت ساری پروپرٹیز ہیں سب سے پہلے کلر کلر کا ہمیں پتا ہے ہم کلر کو یوز بھی بہت کر سکے ہیں اچھا جی پروجیکٹ فالڈر میں ہمارے پاس main فائل جو ہے وہ index.html اور اس index.html میں اس پروجیکٹ فالڈر میں ہی ہم ایک اور فالڈر کریٹ کرتے ہیں styles کا ہم نے styles فالڈر کریٹ کیا اس میں ہم ایک new فائل کریٹ کریں گے style.css کاؤس کریڈنگ style sheet کے لیے css کی فائل اس کو لنک کرنے کے لیے ہم link element style sheet href میں ہم اس کو بتائیں گے styles اور style.css ہم نے کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ آتے ہیں ہم تو یہاں پہ css class 3 body کا background color change کر کے دیکھتے ہیں background color aqua save کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا color change ہو گیا اچھا جی اب text formatting اگر ہم نے color change کرنا ہے تو color change کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کو ہم aqua کی جگہ white smoke کرتے ہیں اب یہاں پر h1 جو ہے اس h1 کا color اگر ہم نے change کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے h1 کو select کیا target کیا curly braces open or close اور یہاں پر color ہم color لکھیں گے اور color پھر ہم نے start میں جو پہلے دن css کے پہلے lecture میں پڑھا تھا کہ ہم colors کو کس طرح define کر سکتے ہیں ہمارے پاس چار طریقے تھے color کا name hex code rgb value اور hsl value تو اگر ہم اس کو yellow کر دیتے ہیں with name تو یہاں پہ دیکھیں یہ yellow ہو گیا ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں green تو یہ green background color white smoke color جو ہے اس کا css class 3 جو لکھا ہے وہ green ہو چکے color name hex value rgb value اور hsl value بھی provide کر سکتے ہیں ہم نے کسی بھی text کو ہم یہاں پر h1 جو ہے ہم اس کو مزید لے لیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھیں اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ left پہ ہی رہے اس کو ہم center align کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ یہ screen کے center میں آئے اور یہ جو ہے یہ right side پہ آئے تو text align کی مدد سے ابھی کیا ہے اگر ہم h1 جتنے بھی ہیں text align text align لکھیں گے text hyphen align center کریں گے تو جتنے بھی ہمارے web page پہ h1 ہوں گے وہ سارے کے سارے center ہو جائیں گے right کرنے سے text align right کرنے سے وہ right ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ right پہ آگئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلا جو ہے یہ left پہ رہے second جو ہے وہ center ہو اور third جو ہے یہ right ہو کیونکہ ہم نے یہ h1 ہی سارے لکھے ہیں تو اب اگر ہم اس کو unique id دیں تو تب بھی یہ possible ہے ہمارے لئے تو unique id دیتے ہیں for example center ہم نے اس کو id دی اور اس کو ہم نے id دی right یا پھر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں heading two اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں heading three پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نہ بھی کریں by default سارے ہی left پہ ہوتے ہیں by default text align کی property جو ہے left ہوتی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو جس کو id ہم نے دی ہے heading two وہ text align جو ہے center اور heading three جو ہے اس کو میں کہتا ہوں right ہو جائے تو پھر ہم اس طرح یہ دیکھیں text align left text align center اور text align right ہم کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایک paragraph لکھوں paragraph اس کو میں dummy data سے lorem suppose 20 میں نے یہ lorem لکھ دیا ابھی دیکھیں اس vs code میں بھی vs code میں بھی دیکھیں اس کو text line جو ہے وہ left ہے جن کو text line justify کا پتا وہ جانتے ہوں گے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ left سے آپ کی لائن میں ایک ہی سید میں یہ character سارے start ہو رہے ہیں left میں بھی اس طرح ہی end بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ paragraph جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں p text line اگر میں اس کو center کروں تو یہ text دیکھیں یہ text line center ہو گیا اس کی last line بھی center ہو left اکثر books وغیرہ اگر آپ نے پڑھی ہوں گی تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ text left ہی رہتے ہیں کچھ center میں آتے ہیں کچھ right میں آتے ہیں اور کچھ paragraph بڑے بڑے ہوتے ہوتے ہیں وہ justify ہوتے ہیں تو text line justify کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں text align last text last جو ہے یہ left پہ ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ last والا وہ center میں آجائے تو p text align last text align last اس کو میں کہتا ہوں center save کیا تو اب یہ دیکھیں اب last والی جو line وہ center میں آئے گی اگر میں اس کو left کر دوں تو یہ left left میں اس کو right کر دوں تو یہ یہ پہ آپ کے right میں آجائے گی تو یہ text line last کی مدد سے آپ last والی جو line ہے اس کو بھی change کر سکتے ہیں جی clear ہے text line کی property اوکی جی text decoration text decoration کی مدد سے by default ہمارے anchor tags جو ہیں ہمارے anchor tags وہ ہوتے ہیں اس کو میں یہاں تک رکھتا ہوں ایک tag ہم نے لکھا for example www.online solutions world dot com online solutions world ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس یہ online solutions world آگیا اب کیوں کہ یہ ایک ہم social link address دے رہے ہیں تو ہم اس کو address میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا address کے اندر ہمارے پاس address جو ہوگا وہ social link یا website کا address وہ ہمارے پاس اس طرح address میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ online solutions world اس a کو target کر کے a کو target کیا text decoration text decoration ہم none کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا اس کی جتنے بھی text decoration ہوئی تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا تو اب اس میں underline نہیں آئے گی تو یہ text decoration none کرنے کی مدد سے اور یہ سب سے زیادہ use بھی اس ورہ سے ہی ہوتا اگر میں یہاں پر ایک اور element بناتا ہوں p element the author of this book is again author name basically آتا ہے site element کے اندھ ہے تو ہم اس کو site element میں لگ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پہ دیکھیں the author of this book is author name اب چون کے یہ last line ہی پار رہی ہے تو اس ورہ سے left ہے تو ہم اس کو ایک unique id دیتے پی id author ہم نے اس کو author کی id دی hashtag author ہم اس کو کہتے ہیں text line last left تو اب یہ left پہ آ جائے گا ٹھیک ہو کیا یہ بھلا اب text decoration آور line line throw اور underline آپ نے کسی کو underline کرنا ہے text decoration underline کریں گے تو جتنا بھی ہے وہ underline ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ underline now اس کے اوپر line آئے تو آپ اس کو overline کر دیں تو اب یہ دیکھیں اس text کے اوپر line آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ درمیان میں جس طرح cutting ہوتی ہے کسی بھی text کی cutting کہہ رہے ہیں تو آپ یہ text decoration line throw use کریں تو اس کی مدد سے کیا ہوگا یہ for example کوئی price لکھی آپ نے کوئی price لکھی اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں p element بھار میں target کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں the new price of this product is اب new price جو ہے وہ basically ہمارے پاس html کے جو element ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم insert element کی مدد سے لکھتے تھے for example dollar 50 ہم نے کر دیا dollar 50 کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ underline آگئی تو یہ اس طرح بھی possible ہے اگر آپ اس underline کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ins element کو target کر کے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ underline insert element کی بجائے let's suppose کسی اور چیز میں چاہیے dollar 50 dollar 50 یہ دیکھیں آپ element نہیں use کرتے ہیں لیکن آپ underline چاہیے تو آپ کیا کریں گے اس span element کو target کر span text decoration اس کو کر دیں underline underline کریں تو یہ دیکھیں same یہ وہی چیز ہو جائے گی تو یہ text decoration ہمارے پاس it is not recommended to underline text that is not a link as this often confuses the reader link جو ہوتے ہیں جب آپ اپنی website پر link use کر رہے ہوں گے تو آپ نے link کو تھوڑا prominent کر نا ہے کہ یہ link ہے یا اس کا color جو ہے وہ اس طرح کا رکھیں تاکہ وہ دوسرے text سے different لگے اب for example آپ اس paragraph میں یہاں پہ لکھ دیں click me to let's suppose purchase this product آپ نے یہ لکھ دیا اب میں یہاں پہ ساتھی ایک anchor tag بھی use کر رہا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں product dot estimate let's suppose آپ کی product جو وہ اس page پر ہے اور میں یہاں پر product name جو ہے جو بھی product name ہے وہ product name ہم لکھ دیتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح prominent ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن underline نہیں ہے کیونکہ ہم نے underline کو ختم کر دیا تھا اب اگر اس کا color بھی ہم change کر دیں a text decoration none color جو ہے اس کو black کر دیں تو اب دیکھیں آپ کو اس میں سے پتہ ہی نہیں لگ رہے کہ link کون سے ہے جب ہم اس پہ لے کر جاتے ہیں تو تب تو پتہ لگتا کہ link بن رہے لیکن ابھی پڑھنے میں آپ نہیں پتہ لگ رہے تو اس ورہ سے links ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں ہم اس کو prominent کرتے ہیں واضح کرتے ہیں کہ user کو سمجھ لگے تو user experience یہ اچھا رہتا ہے اس طرح clear ہے اس کے بعد text transformation line through یہ line through ہے کسی بھی text کے اوپر for example cutting جس طرح کہتے ہیں ہم cutting کر دیتے ہیں کہ text ٹھیک نہیں ہے correct نہیں ہے تو پھر ہم اس طرح line through کر دیتے ہیں over line اس text کے اوپر آتا ہے ہم نے دیکھا تھا یہ line through اور یہ ہمارے پاس over line تو اب دیکھیں یہ اس text کے اوپر آئی line اس کے بعد کسی بھی text کو اس کی ہم transformation کر سکتے ہیں آپ نے uppercase میں لکھنا ہے تو text transform uppercase آپ نے پیرا گراف لکھ دیا یہ والا یا پھر جتنے بھی links ہیں آپ نے links ہر جگہ آپ کی ویب سائٹ میں ہزار links ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ویب سائٹ جتنے بھی links ہیں ان سب کو uppercase میں کیا جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جتنے بھی elements ہوں گے آپ ان ساروں کو target کر کے ان کو uppercase کر رہے ہوں گے تو اس اور ایک یہ link ہے ہمارے پاس تو یہ upper case ہو چکی ہے ہم ان کو black color ختم کرے تا کہ میں خود بھی سمجھ جائیں کہ link ہے تو یہ blue color link ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو capitalize کریں یا پھر ہمارا یہ paragraph جو ہے یہ paragraph جو ہے یہ capitalize ہو capitalize ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی word ہے وہ سارے کے سارے اس کا پہلا character جو ہے وہ upper case میں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے lawyer case میں ہو تو p element کو target کر کے اس p element کو target کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں text transform capitalize save کریں تو اب یہ دیکھیں اس paragraph کے جتنے بھی words ہیں ان سب کا پہلا character جو ہے وہ upper case ہو چکے ہے ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے lawyer case ہو جائیں کوئی بھی word capitalize میں نہ آئے کوئی بھی word upper case میں سارے کے سارے lawyer case ہو گئے ہیں لیکن صرف link ہے کیونکہ وہ ہم نے نیچے upper case میں رکھ ہے تو upper case میں آئے گا ہمارے پاس تو یہ text transform ہے text spacing میں کیا ہوتا ہے جس طرح ہم books دیکھتے ہیں book میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی paragraph start ہو رہے ہوتے ہیں start سے اس کی spacing آ رہی ہوتی ہے paragraph start ہونے پہلے تو وہ ہم کس طرح achieve کر سکتے ہیں text indent اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 50 pixels ہمارے پاس text indent آج تو یہ دیکھیں یہ paragraph میں جتنے بھی paragraph لکھوں گا میں جتنے بھی paragraph لکھوں گا یہاں پہ میں ایک اور paragraph لکھتا ہوں this بلکہ lorem اور ایک اور paragraph lorem اور ایک اور paragraph lorem تو dummy data میں نے ایڈ کر دیا اپنی ویب سیٹ میں آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں جتنے بھی paragraph ہیں ان سب کو 50 pixels کا text indent مل جائے گا اگر ہم اس کو مزید increase کریں تو ہم مزید increase بھی کر سکتے ہیں ہم 100 pixels کر دیتے ہیں تو یہ 100 pixels پہ پہ پہنچ جائے گا تو اس طرح پھر پہ paragraph آپ کو text indent دے سکتے ہیں letter spacing letter spacing کے ہر letter کے درمیان کتنی space آئے اب یہ دیکھیں minus میں بھی ہم اس کی value دے سکتے ہیں تاکہ وہ مزید اور تنگ ہو جائیں جوڑ جائیں اگر میں spacing زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح spacing دے سکتے ہیں یہ پر اب for example ہمارے links جتنے بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں spacing آجائے تو enter tag letter spacing میں کہتا ہوں کہ 8 pixels 8 pixels letter spacing یہ دیکھیں 8 pixels letter spacing basically letter spacing جو ہے وہ جب ہم email لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر اگر میں email لکھوں میں لکھا h3 contact us contact us میں میں ایک p کا element لے لیا اس p کے element میں address کا element address میں contact کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ email us تو email کے لیے میں یہاں پر email اور address میں میں اس کو لکھ دیتا ہوں ایک tag mail کے لیے mail to let's suppose جو بھی address ہے for example support at online solutions world dot com ٹھیک ہو گیا میں نے یہ لکھ دیا کہ mail بھی اس پہ چلی جائیں اور میں نے یہاں پہ بھی یہی لکھ دیا تو اب دیکھیں یہ کافی اس طرح لکھا و نظر آرہ ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کو بھی ختم کریں اور letter spacing اس کو بھی ختم کریں اڈریس ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور اس پی اور ایک اٹیک کو ہم ایک class دے دیتے ہیں email کی تاکہ جتنی بھی emails ہوں ہم اس کو symbol target کر کے اس کی ساری سٹیلن same as it is بیسی ہو جائیں email اس کو ہم کہتے ہیں letter spacing 3 pixels save کریں گے تو اب یہ دیکھیں اچھا یہ email ہم نے اس کا پہلا word capital رکھا تھا لیکن کیونکہ یہ p element کے اندر آ رہا ہے اور paragraph کو ہم نے text transform lawyer case کیا ہے تو اس ورہ سے lawyer case آ رہا ہے تو email support at online solution word تو اب یہ پڑھنے بینہ آسانی ہے لیکن اگر ہم یہ email کو letter spacing ختم کر دیں تو پڑھنے میں کیا ہوتا ہے تھوڑی مشکل آج ہوتی ہے یہ دیکھیں بلکل ساتھ جوڑ چکی ہیں words letters تو پھر ہم اس کو letter spacing دے سکتے ہیں تو یہ پر اگر 1.5 pixels بھی دیں تو تب بھی یہ اچھا لگے گا تو یہ email اور letter spacing ہم اس طرح دے سکتے ہیں جی clear ہے اس کے بعد line height ہم اس طرح جس طرح letter spacing دیتے ہیں اس طرح words کے درمیان بھی space دے سکتے ہیں white space no rep no space line height اب اپنی website پہ آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ line height مطلب ایک line کے بعد دوسری line جو ہے اس میں spacing کتنی ہم لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہم line height کی مدد سے کہ line کی height کتنی ہوں line height اس کو ہم کر دیتے ہیں for example اگر ہم اس کو 10 pixels کریں save کریں تو یہ اور ہے تو یہ دیکھیں line height اس میں مزید increase ہو چکی ہے تو یہ پھر ہم line height کی مدد سے کر سکتے ہیں پی dot small جس کی line height کم رکھنی ہے تو line height 0.8 کوئی big ہے تو 1.8 پھر ہم اس طرح دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اب پی بائی default جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے small جو ہے وہ اس طرح ہے اور big جو ہے وہ اس میں spacing line height جو ہے اس طرح زیادہ آجاتی ہے text shadow جو ہے آپ اپنے website میں جو بھی text ہے اس کو shadow effect بھی دے سکتے ہیں تو shadow effect دینے کے لئے آپ کے پاس text shadow کی property ہے text shadow property اور values جو ہے نا اب اس میں دیکھیں two values آ رہی ہے two values two pixels اور two pixels اب یہ two pixels جو ہے horizontal مطلب کہ جو text لکھا ہے اس سے right کو مطلب horizontal right کو کتنا آگیا ہے وہ ہم نے کہہ دیا two pixels اور اس کے بعد two pixels مزید spacing کے بعد وہ vertical کے top سے bottom کو کتنا ہے تو وہ بھی two pixels ہے اگر میں اس کو twenty pixels کرتا ہوں تو اب دیکھئے گا horizontally تو یہ اتنا ہی رہے گا two pixels لیکن vertically نیچے بہت آ جائے گا run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا text shadow effect ہے اب میں اگر اس کو color دینا چاہوں ہم اس کو color بھی change کر سکتے ہیں میں اس کو red کر دیتا ہوں تو اس کا shadow جو ہے وہ red color کا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ red ہو گیا ہے اس کو میں two pixels رہنے دیتا ہوں تاکہ shadow effect نظر آئے آپ کو اس طرح تو یہ shadow اس میں ایک اور مزید property ہے third value میں جو آتی ہے پہلی property کی value جو ہے وہ horizontal next جو ہے vertical اور third میں ہوتا ہے کہ blur ہم نے کتنا کرنا ہے اور spread کتنا کرنا ہے میں اگر اس کو five pixels کروں تو اب اس کو دیکھے گا کہ اس کا effect ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ اس طرح shadow effect ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سے زیادہ بھی یہ دیکھیں یہ سیم چیز وہی ہو رہی ہے جو بھی ہم نے کر کے دیکھیں سب سے پہلے صرف two values میں color کے بغیر horizontal اور پھر vertical کہ right کو کتنا جائے اور bottom کو کتنا آئے text color shadow کا جو color ہے وہ پھر ہم third value میں دیتے ہیں اگر آپ نے blur effect بھی دینا ہے تو پھر third value میں blur effect آئے گا کہ کتنے pixels blur ہو اور اس کے بعد color کی value آئے گی آپ ایک سے زیادہ color بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ نے text color white کی ہے تو یہ دیکھیں text color white ہے اور shadow color black ہے تو وہ پھر آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا اور text shadow with red neon glow so وہ پھر اس طرح کا نظر آئے گا تو آپ ایک سے زیادہ text shadow with red and blue neon glow تو وہ اس طرح کے اور اس طرح بھی آپ لوگ use کر سکتے ہیں تو یہ css text تھا clear ہے اس کے بعد css fonts font selection is very important اگر میں آپ کو website دکھاؤ suppose get dot com اس میں دیکھیں یہ سارے font ہی use ہوئے ہیں اس میں یہ بھی font ہے جس کو logo بنا دیا گیا یہ جو font ہے یہ کوئی اور font ہے یہ کوئی اور font ہے یہ کوئی اور font ہے یہ والا ہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی اور font ہے یہ جو ہے اور باقی جو text ہے وہ کسی اور font سے لکھا ہے تو فونٹ سیلیکشن is very important آپ کے font جتنے اچھے دکھنے والے ہوں گے آپ کی ویب سیٹ میں اتنے ہی یوزر آپ کی ویب سیٹ میں زیادہ رہیں گے کیونکہ font جتنے آپ اچھے یوز کر لیں تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کی ویب سیٹ خوبصورت ہونے لگ جاتی ہے ساتھ اب سیریف میں کیا ہوتا ہے سیریف میں دیکھیں کہ سیریف جو ہے وہ زیادہ پڑھنے میں اچھے لگتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں یہ سیریف ہے جو سیریف ہر ایج میں کر رہے ہوتے ہیں اب جس طرح یہ ریڈ اور یہ سٹروک ہے اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو یہ سیریف بن جائے گا مونو سپیس کیا ہوتے ہیں اس کے ہر فون کی ویتھ سیم ہوتی ہے اگر میں آپ کو نوٹ پیڈ میں دکھاؤ ایف اور آئی ایف اور آئی اچھا یہ بھی جو ہے یہ مونو سپیس ہی لکھا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ ساروں کا سائز وہ سیم ہے اس میں یہ ایف کا سائز بھی سیم ہے ویتھ جو اس کی ہے اور آئی کی ویتھ بھی سیم ہے لیکن جب جب ہم سیریف میں لکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کو جتنی سپیس چاہیی ہوتی ہے اگر اب یہاں پہ دیکھیں اے سائز یہ سائز ہے اور یہ ل تو اس کی ویتھ اے کی زیادہ ہے اور ل کی ویتھ کم ہے اسی طرح وی کی ویتھ اور یہ اے مونس بیس میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی لیٹر ہیں آپ کے ساروں کے سائز سیم ہوگی اس کی ویتھ سیم ہوگی کرسیو میں کیا ہوتا ہے کرسیو میں اس طرح کے فونٹس آ رہے ہوتی ہیں اور فینٹیسی میں اس طرح کے کرسیو میں ہوتا ہے جو ہینڈ رائٹنگ ورڈز ہوتی ہیں پور جیلی گرافر ہے آپ اس سے لکھواتے ہیں تو آپ کو فونٹ اس کا پسند آتا اور آپ اپنی ویب سائٹ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرسیو کہلاتے ہیں اور بنے بنائے بہت سارے فونٹس ہیں کرسیو تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس ترح یوز ہو رہے ہیں یوز یون جی ہن جی سیریف یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی بائی ڈی فال یہ سیریف یوز ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں جتنے بھی فونٹ ہے فونٹ فیملی کی مدد سے فونٹ فیملی پروپرٹی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیریف یوز ہو سیف کریں گے تو اب یہ دیکھیں آپ کی ویب سیٹ پہ جتنے بھی فونٹ تھے وہ سارے کے سارے سیریف بن چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مونو سپیس آجائے مونو سپیس آجائے سیف کیا تو یہ دیکھیں یہ مونو سپیس ہے اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں ایوین کے آئی بھی ہے تو آئی میں دیکھیں آئی کا سائز بھی سیم پی کا سائز بھی سیم یو اور یہ ایل او آر ایس آئی ٹی جتنی بھی ویتھ ساروں کی ساری سیم ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہم کچھ فونٹ یہ تو مطلب بائیٹ فار جو آپ کے سسٹم میں یا یوزر کے سسٹم میں آپ ویب سر ڈپلائی کر دیتے ہیں تو جس کے بھی سسٹم میں ہے اس کے سسٹم میں سے اگر فونٹ ہو گا تو وہ گیٹ کر لے گا ادھر ویس وہ جو فونٹ ہے وہ آپ کو شو کر وا دیتے ہے تو فونٹ سٹائل فونٹ ہم پیرا گراف کو ہی کرتے ہیں پیرا گراف فونٹ سٹائل فونٹ سٹائل میں نارمل اٹیلک اور ابلک ابلک جو ہے وہ الموس تیم ہی ہے اٹیلک جیسا تو بائی ڈیفالٹ فونٹ پہ ہی نارمل ہوتا ہے اگر ہم اس کو اٹیلک ہے اس کرنا چاہیں اٹیلک کریں گے تو سیو کر کے دیکھیں جتنے بھی فونٹ سیں پیرا گراف جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا وہ سارے سارے اٹیلک ہو جائیں گے بولڈ کرنے کے لیے کسی بھی ٹیکس کو بولڈ کرنے کے لیے فونٹ ویٹ فونٹ ویٹ بولڈ لکھیں گے تو وہ ٹیکس جو ہے بولڈ ہو جائے گا انڈرلائن کرنے کے لیے انڈرلائن کرنے کے ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ٹیکس ڈیکوریشن انڈرلائن انڈرلائن کرنے سے انڈرلائن وہ فونٹ ہو جاتا ٹیکس ہو جاتا ہے فونٹ کا سائز اگر انکریز کرنے ہے فونٹ کا سائز اگر انکریز کرنے let's ہم A کو ٹارگٹ کرتے ہیں A کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ A ہمارے پاس جتنے بھی ہماری ویب سائٹ میں ان سب کا فونٹ سے انکریز ہو جائے ہم اس طرح بھی ویلیو لکھ سکتے ہیں large larger medium small smaller extra large extra extra large اگر ہم پکزل میں دینا چاہیں 30 30 پکزل سیو کریں تو یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ میں links تھے anchor جتنے بھی لگی ہیں ان سب کا فونٹ سائز increase ہو چکے ہے اس کو ہم 20 پکزل کریں تو تب بھی سارے فونٹ سے تو یہ فونٹ سائز کی مدد سے ہم چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانا تھا وہ گوگل فونٹ سے ویب سائٹ ہے گوگل کی گوگل فونٹ سے جس کی مدد سے ہم اپنی ویب سائٹ میں فونٹ وغیرہ چینج کر لیتے ہیں اب یہاں پر یہ فونٹ ہے فور جیمپل آپ کوئی بھی فونٹ ٹائپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں let's suppose ہم کہہ دیتے ہیں online solutions world ہم نے یہ لکھا اب یہ کس فونٹ سٹائل میں آپ کو اچھا لگ رہے let's suppose ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ فونٹ کا نیم ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور ہم سلیکٹ دیس سٹائل اور سلیکٹ دیس سٹائل ہم دونوں جو اس کے ہیں regular 400 اور bold بھی ہم نے اس کو بھی سلیکٹ کر لیا اب اس کو لنک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کوڈ آ رہے ہے ٹھیک ہو کیا جی یہ کوڈ ہے ہم نے اس کو کوپی کیا اور اپنی ویب سیٹ میں index dot html میں آکے لنک کرنے کے لیے ہمارے پاس جو css کی فائز ہوتی اس کو لنک کرنے کے لیے head میں ہم نے paste کر دیا اس سے گوگل کے font جو ہم اپنی ویب سیٹ میں use کر سکتے ہوں گے ہم نے اس کو save کیا google font اب use کر سکتے ہیں تو اس کی font family جو ہے اس کی بھی property جو css میں use کر نی ہے وہ author جو ہے author کا font family یہ ہم نے author یہاں پر اپنی ویب سیٹ میں دیا تھا یہ author ہے اس کا font style change ہو دے گا save کیا تو اب یہ دیکھیں یہ اس کا font style آرہ جو بھی ہم لکھا تھا تو اس طرح google fonts کی مدد سے ہم use کر سکتے ہیں یہ font پسند نہیں آرہ ہے تو اگر font size increase کریں تو مقصد دکھا نہیں ہے بس 50 pixels save کریں گے اپنی ویب سیٹ میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں the author of this book is author name ہم اس کو change کر دیتے ہیں جو بھی یہ لکھا ہے یہ پر online solutions world save کریں تو یہ دیکھیں online solutions world اب اس طرح لکھا وہ نظر آجے گا جس طرح ہمیں یہاں پر دکھا رہا تھا یہ دیکھیں world اس طرح لکھا ہے یہاں بھی same ہوئی تو اس طرح پھر ہم google fonts ہے اس میں بہت زیادہ fonts ہیں آپ کو جو بھی پسند آرہ ہے آپ اس کو style کا جو element ہے اس کو رہنے دینا ہے اگر آپ css میں use کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے css کی file میں اس کو copy کریں style element نہیں کرنا ہے صرف اس code کو at import سے لے کر اس کو copy کریں آپ اس کو skip کر دیں ٹھیک ہو گیا ہم save کرتے ہیں اپنی website ہم دیکھتے ہے online solutions world جیسے لکھا تھا work change ہو چکا ہے تو font نہیں آرہ ہے ہم style میں ہم چاہتے کہ index dot html میں آئیں ہم import کریں save کریں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح بھی fonts کو اپنی website کے ساتھ link کر سکتے ہیں بے شک html کی file میں کر لیں بے شک css کی file میں کر لیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے google ہمیں دونوں services provide کر رہے ہیں جی clear آئی ہاں جی تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں for example آپ نے ایک یہ select کیا تھا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے بھی open کریں اور select this style regular کرتے ہیں آپ یہ regular بھی کر لیں تو اب import میں دیکھیں یہ بھی چیزیں آ رہی ہوں گی اس میں font style change ہوتے رہے ہیں لیکن font family کا code ہوگا فون family تو یہ اور ہے تو آپ نے اس کا code لکھنا پڑے گا جہاں جہاں وہ font family use کرنا یہ والا font ہم نے اس کو open کیا اور اس کو بھی select کر لیا تو یہ جتنے بھی fonts ہیں یہ سارے کے سارے select ہو چکے ہیں آپ نے link کرنا ہے تو آپ یہ والا link کریں گے اگر میں آپ دکھاؤ پہلے جو ہم نے link کیا تھا اور اب link کا دیکھیں اس میں difference آ رہا ہے اب اس میں دیکھیں font family is equal to the naughty girl جو بھی ہے تو اب اس میں دیکھیں moon plus dance and family is equal to robot and family is equal to یہ وہی والا دوبارہ and display is equal to swap اس میں بھی تھا تو یہ font جتنے بھی آپ select کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ساتھ ساتھ link ہوتے جاتے آٹومیٹکلی google کی مدد سے تو آپ اس کا code کوپی کرنا ہے اور اپنی ویب سیٹ میں پیسٹ کرنا ہے اب آپ اس کو یا moon dance آپ نے font family اس کو copy کیا اور moon dance جو ہے let's suppose heading 2 کو ہم font family moon dance اور font family roboto یہ heading 3 کو دینا چاہتے ہیں save کیا اپنی ویب سیٹ پہ آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کا بھی font style change ہو گیا اور اس کا بھی font style change ہو گیا باقی ہماری ویب chart میں جتنے بھی font ہیں وہ سارے کے سارے یہ والے ہیں کیونکہ ہم نے body میں یہ monospace لگایا ہے ہم monospace ختم کرتے ہیں save کرتے ہیں تو by default جو بھی ہوتا ہے serif ہمارے پاس وہ آ چکا ہے جی clear ہے جاتا ہے تو جس طرح google fonts ہم نے fonts کے لئے use kia simple text icons کے لئے ہمارے awesome dot com یہ ویب سائٹ ہے let's suppose میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی book ہے اور میں book add کرنا چاہتا ہوں اور اس کا link بھی دینا چاہتا ہوں تو simple آپ نے کوئی book یہاں پہ book لکھا free والے کیونکہ اس کے دو ہے ایک pro ہے اور ایک free ہے تو pro بھی کر سکتے ہیں اگر آپ subscription لینا چاہیں اس کی 99 dollar کی subscription i think money year کی اگر free ہے تو آپ free میں simple اس book کے icon کو click کیا ہم ایک new tab پہ 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 اس new tab پہ 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 یہاں پر آپ کو یہ code نظر آرہا ہوگا یہ بھلا code نظر آرہا ہے copy html copy html کریں گے آپ اپنی ویب site میں آ کر یہاں پر simple code کو paste کر دیں ایک i کا element ہوگا اس کو class ملی ہوئی ہے f a s f a book تو یہ book icon لگ جائے گا لیکن اب ہی نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے font awesome جو ہے اس کو اپنی ویب site کے ساتھ لنک نہیں کیا ابھی تک تو اس کو لنک کرنے کے لیے اس کا code ملتا ہے اس کے code کے لیے آپ کو سب سے پہلے account create کرنا پڑے گا تو ہم account create کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں پہلے سے کوئی نہیں ہے new account create کرنے کے لیے create an account enter your email to create your first kit تو آپ نے اپنی email دینی ہے یہاں پر email دیں گے اور send kit code کریں گے آپ کے پاس code آجے گا تو اس کے لیے میں ایک temporary mail use کر لیتا ہوں تا کہ ہمارے پاس mail آجے اور آپ کو بھی سمجھ لگ جائے میں time mail use کر رہا ہوں لیکن اگر ہاں dummy mail کہلیں dummy email یعنی temporary mail ہوتی ہے کیونکہ اب یہ font awesome وغیر میں اپنی personal email نہیں دینا چاہتا ہوں تو میں نے simple یہ copy کیا اور یہاں پر آکے میں نے پیسٹ کر دیا send kit code جب میں send code کروں گا تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہا you have got mail check your email تو یہاں پر ہی مجھے font awesome کی email بھی آجے یہ دیکھیں confirm your account email جب میں confirm کرتا ہوں تو میرے پاس یہ confirm to click to confirm your email address plus set things up میں اس پہ click کروں گا تو یہ مجھے font awesome پہ ہی لے کے آجائے گا دوبارہ اب یہاں پہ مجھے new password let's suppose میں password رکھ دیا میں نے what is your first name let's suppose محمد عمیر احمد you first use font awesome in 2015 code favorite font awesome icon نہ بھی بتائیں تو خیر ہے all set let's go یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ code آ گیا یہ جوا script کا code نہیں تو جوا script کا code جو ہم نے copy kit code کیا یہ clip board میں save ہو گیا ہم اب اپنے html کے page میں آتے ہیں تو css کے جتنے بھی ہیں جو links ہوتے ہیں style sheet کے css کے link head میں link کرتے ہیں اور java script کا code جتنا بھی ہوتا ہے آپ نے جتنی بھی libraries use کر نی ہے وہ body کے last میں اس سے پہلے paste کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوڈ اوپر سے نیچے کی طرف read ہو رہا ہوتا ہے let's suppose آپ جس کی file جو جو ہے for example 1 mb کی ہے یا 10 mb کی کہ لیں تو جب آپ browse کریں گے آپ نے deploy کر دیا اور آپ کے website کوئی بھی visit کرے گا وہ top سے bottom پہ آرہا ہوگا تو یہ links وغیرہ css کے جو links ہوتی ہیں یہ اتنے heavy files نہیں ہوتی ہیں js جس کی load کرنے لگے گا تو body کا tag جتنا بھی code ہے وہ wait time لے لے گا تو ہم چاہتے کہ ہماری website پوری کی load ہو جائے اس کے بعد یہ script code جو ہے تب جا کے code load ہو اس ورہ سے پھر body کے last میں لکھتے ہیں اب ہم نے اس کو save کر دی ہے ہم اپنی website میں آتے ہیں یہ website ہماری تو اب یہ یہ دیکھیں آپ کو یہ book کا icon یہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ font اسم کی مدد سے ہے اگر آپ book کی جگہ اکثر آپ نے دیکھا download ہوتا ہے download کا icon تو اس کو ہم نے open کیا یہاں پہ اس کا code بھی آجے گا html کا copy html ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم نے book let's suppose p click to download my book اب یہاں پہ میں ایک button لگا دیتا ہوں اس button میں یہ icon لگاتا ہوں اور ساتھ میں download لکھتا ہوں میں نے کیا کیا ایک button create کیا button کے اندر میں نے icon لگایا ہے icon کے ساتھ download بھی لکھ دیا اگر میں اس کو صرف download لکھتا ہوں تو ابھی دیکھیں website میں آپ click to download my book download پہ click کروں گا تو مطلب جو بھی functionalities add کی ہوگی وہ آ جائے گی ابھی صرف text لکھ ہے جب میں icon add save اس website میں بھی یہی چیز use ہوئی ہے download icon اور download وہ اب اس کا text transform جو ہے وہ upper case ہے تو جیسے جیسے ہم آگے آگے بڑھتے جائیں گے آپ پھر اس طرح کی styling بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ لیکن add the main چیز وہ ہی ہے کہ آپ خود کتنی practice کر رہے ہیں تو خود جتنی practice کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے دارے کے لیے بھی تو یہ کچھ font awesome icons ہیں جو انہوں نے لگا کے دکھائی میں ہیں boot strap کے icons بھی آپ use کر سکتے ہیں google بھی ہمیں provide کرتا icon آپ google بھی use کر سکتے 2x اگر کر دیں save کیا اپنی website میں آتے ہیں یہ font کا size increase ہو گیا 3x کریں تو یہ اور increase ہو گیا تو اب اس طرح icon size بھی change کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک property ہے css کی اپنی property font size کی ہم style font size اس کو ہم 20 pixels کر دیں for example تو تب بھی font size increase ہو جاتا ہے یہ دیکھیں font size 30 pixels کیا 30 pixels ہو گیا 50 pixels کرتا ہوں تو یہ 50 pixels ہو گیا تو اب اس طرح بھی font size بغیرہ کو change کر سکتے ہیں اوکی guys clear ہے یہاں تک icon تک بس ایک منٹ ویٹ کیجئے گا میں charger لے آؤں سکتے جی guys کسی کا کوئی سوال ہو اب تک text fonts اور icons میں سے جی ویس رضا آپ کچھ کہنا جاتے ہیں وہ ویب سائٹ ہی ہے یہ temp mail کے نام سے اگر آپ google کریں temp mail آپ کو اس طرح بہت سار mail مل جاتی ہیں temp mail disposable temporary mail temp mail mail o.com یا پھر اس 10 minutes 10 minute mail بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو 10 minute کے لیے avail ہوتی ہے یہ دیکھیں 10 minute آپ کو یہ mail مل جاتی ہے بہت بہت سار سار اس طرح کی ویب سائٹ ہیں تو آپ سیمپل کاپی کرنا ہے فون ڈوسم میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیں کیونکہ بہت ساری ایسی ویب سیٹ ہم ویزیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں پڑھنے کے لئے بہت ساری ویب سیٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ کریں اس کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہوں گی آپ کا کونٹینٹ مل سکتا ہے تو پرسنل ایمیل میں پروائیڈ کرتا ہوں تو سیمپل ٹیمپ میل میں پروائیڈ کر دیتا ہوں تو ویریفیکیشن ہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ تو آپ کو ویریفیکیشن میل بھی یہاں پر آ جاتی ہے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے اور آپ پھر وہ یوز کر سکتے ہیں ویب سائٹ آپ کو ٹین منٹ ختم ہونے والا ہے تو آپ یہاں پر again get 10 more minutes کہہ دیں تو آپ 10 minutes more مل جائیں اور email وہی رہے گی جی انسر کچھ کہنے لگے تھا لگے موسیقی 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 یوز کرنی ہے اس کے بعد css links سے آپ اس طرح جو links ہوتے ہیں آپ اس کو اس طرح کی بھی شکل دے سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہماری table کی assignment تھی اس پہ right side پہ جو header میں right side پہ ایک button ہی بنا ہوا تھا تو وہ button جو ہے basically وہ anchor tag ہے تو اس کی styling کی گئی ہے تو آپ اس طرح styling کر سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں مزید ہیں link جو ہوتا ہے جو by default link ہے ایک وہ link ہے اس کا color جو unwisited link ہے پوریمپل آپ کی website ہے یا google کی اگر ہم example لے لیں google میں ہی google کو search کرتے ہیں اب یہ link ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے یہ purple color ہے ابھی by default کی ہے اس میں underline نہیں ہے میں جیسے ہی cursor لے کے جاتا ہوں یہ underline ہو جاتا ہے اور میں نے اس کو visit کیا ہے تو اس کا color یہ ہو چکا ہے میں نے ابھی دیکھ اس کو visit نہیں کیا ہے تو اس کا color blue ہے تو یہ کس طرح possible ہے سب سے پہلے جو link ابھی دیکھ visit نہ ہوئے ہو ان کا color red ہو جائے ٹھیک ہو گیا ان کا color red ہوگا یہ page میں نے پہلے بھی visit کیا ہو ہے اور link پہ بھی click کیا ہو ہے تو یہ visit ہو چکا ہے میرے لیے تو اس کا color جو ہے وہ پھر green ہو جائے a hour مطلب hour کا ہوتا ہے کہ جب بھی میں اس element پہ mouse کا cursor لے کے جاؤں تو کیا ہو اس کا color یہ hot pink ہو جائے جو اس میں لکھا ہو ہے اس کا color hot pink ہو جائے اور a active اس کا color مطلب جب یہ active ہو مطلب کہ میں click کر کے رکھوں click جب تک کر کے رکھوں گا تب تک یہ active ہے اس کا مطلب ہے کہ color جو ہے اس کا blue ہو جائے اب میں آپ کو اپنے ہم code میں ہی آکے دیکھتے ہیں ہم نے ابھی تک جتنی بھی styling کی ہے ان سب کو let's suppose ہم اس کو نام دے دیتے ہیں style1 کا ہم ایک new file create کرتے ہیں style.css جس میں ہم blank ساری چیزیں freqs کر رہے ہوں گے اب اپنی ویب سیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو جتنی styling کی تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو چکی ہوگی اور index.html یہاں پر میں ایک لنک لکھتا ہوں a ڈی ٹی پی ایس let's suppose امیر احمد ڈوٹ نیٹ محمد امیر احمد میں نے save کیا لنک جو ابھی تک میں نے visit نہیں کیا میں وہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہے let's suppose index one ڈوٹ ڈی ایمل اوکے جی یہ جو لنک ہے یہ میں نے ابھی تک visit نہیں کیا ہے تو اب میں کیا کروں گا میں اس کو پہلے ایک آئی ڈی دے دیتا ہوں آئی ڈی دے دی میں نے لنک کیا ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا simple ایک anchor tag لگایا ہے اور اس کو ایک آئی ڈی دے دی ہے لنک ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں لکھ دیتا ہوں for example google ٹھیک ہو گیا جی یہ یہاں پہ میرے پاس google آ گیا کچھ line breaks دے دیتا ہوں تاکہ code جو ہے وہ اوپر کو آ سکے اوکے جی تو یہ google ابھی تک یہ visit نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی میں اس کو visit کروں گا اس کا color change ہو جائے گا جس طرح یہ google میں آتا ہے تو اس کو achieve کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں link جو ہے ہمارا link کو target کرتے ہیں link اور یہاں پر link یہ ہے unvisited link comments کا ہمیں پتہ ہے unvisited link ٹھیک ہو گیا اس کا color جو ہے red ہو جائے color color red ہو گا تو یہ دیکھیں color اس کا red ہو گیا ابھی تک یہ unvisited ہے میں نے اس پہ click نہیں کیا ہے جب یہ link visit ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے link visited اس کا color لگا دیں تو ہوتا کیا جب اس element پہ یہ mouse کا ہمارا cursor جاتا ہے تو تب اس کے اندر جو بھی properties لکھی جاتی ہیں وہ اس پہ apply ہو جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی اس link پہ ہمارا mouse جائے اس کا color ہو جائے green اور link جب active ہو مطلب کہ button press رہے تو اس کا color ہم کر دیتے ہیں color 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 ہم aqua کر دیتے ہیں تو ابھی unwisited ہے اس کا color جو ہے red ہے جیسے ہی میں اس کو visit کر دوں گا مطلب link پہ click کیا میں نے visit کر دیا اس کا color ہو جائے اور جب بھی میں اس پہ mouse کا cursor لے کے جاؤں گا اس کا color ہو جائے green یہ دیکھیں میں جیسے ہی cursor لے کے جا رہا ہوں اس کا color ہو جاتا ہے green جب میں اس پہ click کر کے رکھوں گا تو کیا ہوگا اس کا color ہو جائے aqua click کر کے رکھا aqua ہو گیا ابھی دکھ میں نے اس کو visit نہیں کیا صرف button کر رکھا تھا اور اس کو میں side پہ لے آیا تو visit نہیں ہو ہے جیسے ہی میں اس پہ click کرتا ہوں ہمارے پاس index one dot html کی کوئی فائل تو نہیں بنی ہے اس پہ ایسے ایرر آیا ہے تو اب دیکھیں اس کا color visited ہو گیا تو اس کا color یہ آگیا by default google red visited ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ہم نے visit جو کرنا ہے index one dot html visit let's suppose https umair ahmed dot net اب یہ ایک بار ہم نے visit کیا ہو ہے تو اس پر اس کا color جو ہے وہ orange ہو چکا ہے ہم نے ایک بار google dot com کا visit کیا تھا اپنے ہی section میں google dot com تو google dot com بھی دیکھیں یہ visited ہے ہم نے yahoo dot com ابھی تک visit نہیں کیا yahoo dot com تو یہ دیکھیں yahoo color red لے کے جاتے ہیں تو green click کر رکھتے ہیں تو aqua website ایک بار visit ہو جاتی ہے یہ website visit ہو چکی ہے واپس آتی ہیں تو آپ دیکھیں اس کا color orange ہو چک ہے تو یہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز ہے order rules ہمیشہ link اور visited کے بعد ہی آئے گا اور active ہمیشہ hour کے بعد آئے گا اگر ہم visited سے پہلے لگ دیتے ہیں تو تب یہ apply نہیں ہوگا یہ selling apply نہیں ہوگی تو یہ پیشے آپ کر بھی دیکھ لیجی گا باکی text decoration ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے none کرنے سے اس کے underline ختم ہو جاتی ہے اور underline لے کر آنے کے لیے underline over through ہم نے پڑھا ہوگا ہم نے جی clear ہے نہیں ہم نے comment نہیں کیا میں نے اوپر لکھا ہے بس کہ یہ unvisited link کے لیے ہے کہ یہ code یہ unvisited link کے لیے میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں visited link اور اس کو میں لکھتا ہوں when our mouse cursor will be on the link اور when our mouse cursor will be clicked on this link جو بھی تو جب بھی یعنی کہ اس link پہ click ہو گا click کر کے رکھیں گے تو اس کا color یہ والا ہو جائے گا جی clear ہے link buttons بنانے کے لیے یہ بھی ایک link ہے تو اس کی ہم styling کر سکتے ہیں اچھا جی over ہو یا active ہو اس کا background color red ہو styling apply کر سکتے ہیں اب ہو گا کیا میں آپ بتا بھی دیتا ہوں background color یہ ہو جائے color white ہو جائے اس کو پیڈنگ دی پیڈنگ ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھ لیا کیا ہوتا ہے text line center ہو جائے text decoration اس under line remove کر دیتا ہے display inline block کر رہے display inline block کر نے سے آپ کی پیڈنگ وغیرہ use ہوتی ہے otherwise ہم use نہیں کر سکتے ہیں اور link over اور hashtag link active تو color اس کا background color ہم کہتے ہیں background color green ہو جائے اور link visited ختم کریں ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو اب دیکھیں ہیش ٹیگ link visited تو یہ دیکھیں جب بھی ہم mouse اس پہ لے کر آ رہے تو اس کا color جو ہے background color جو ہے وہ green ہو جاتا ہے اس code کی سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہے ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ میں سمجھا دوں سمجھا پیڈنگ پیڈنگ ہم نے پڑھا تو تھا کہ box جو ہے box کے اندر سے جو spacing ہوتی ہے اب یہ دیکھیں نا یہ google جو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو space ملی ہوئی ہے تو یہ padding ہے باقی میں ایک بار repeat کر دیتا ہوں تھوڑا سا link جو ہے link یہ unvisited link کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ جو code ہے یہ unvisited link کے لیے ہے یہ جو code ہے یہ visited کے لیے ہے کہ جو ایک بار ہم نے link جس پہ click کر دیا ہے کیونکہ وہ visit ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ بھی styling apply ہو اور ایک ہم کہہ رہے ہیں جب mouse ہم لے کر جائیں تو تب ہم اولی styling apply ہو اور link جب active ہو مطلب ہم button click کر کر رکھیں تو تب بھی یہ styling apply ہو اب ہو گیا رہے link جو بھی ہے میں آپ کو ایک color color white ہو گیا اس کو skip کر تے ہیں background color وہ آ گیا اور color white کر دیا ہم نے اب ہم کہتے ہیں اس کو دیتے ہیں padding padding سے کیا ہو گیا اس کو padding مل جائے top اور bottom سے 14 pixels left اور right سے 25 pixels جب padding دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پیڈنگ ہم نے دے دی text align center کریں گے تو text align اس کا center ہو جائے گا by default بھی center میں ہی آ رہا تھا text decoration none کرنے سے کیا ہوگا اس میں text decoration ہوا ہے یہ remove ہو جائے save کریں تو یہ دیکھیں text decoration بھی ختم ہو گیا display inline block تو display inline block کرنے سے جتنے اور بھی buttons آتے جائیں گے وہ سارے اس کے ساتھ ہی آتے جائیں گے تو یہ اس طرح apply ہو رہا ہے ابھی دیکھیں ہم mouse کا cursor لے کر آرہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی mouse کا cursor اس پر آئے تو background color جو ہے ہم نے green کیا ہے ہم اس کو red کر دیتے تاکہ تھوڑا dark ہو جائے save کریں اب دیکھیں جب mouse cursor لے کر آئیں گے اس کا color dark ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ اور اس میں ایک چیز تھی font size ابھی دیکھیں font جو ہے وہ serif user میں چاہتا ہوں کہ font family یہ use تو اب دیکھیں اس کا font جو ہے وہ بھی change ہو چکے ہم نے یہاں پر کچھ fonts apply کیے تھے ہم اس کو copy کرتے ہیں اپنی website میں لے کر آتے ہیں import کر دیا اور یہاں پر جا کے roboto ہم roboto use کرتے ہیں تو roboto use کرنے کے لیے یہ font family roboto sans serif save کریں گے تو اب یہ دیکھیں اس کا font ہے وہ تھوڑا سا اور change ہو چکا ہے اگر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤ ہوں یہ کر کے font family ختم کیا تو یہ دیکھیں font family اس طرح کا ہے font family جب میں save کرتا ہوں change کرتا تو تو وہ آپ کو اس طرح کا نظر آت ہے اوکے جی clear رہی ہے link اس کے بعد lists میں کچھ خاص نہیں ہے اتنا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو list create کرتے ہیں unorder list اس میں کیا تر bullets بن رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ list style type کی مدد سے list style type کی مدد سے ہم اس کو change کر سکتے ہیں اس کی type by default کیا ہوتا ہے run کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح disk بنی ہوتی ہے تو یہ disk میں نظر آتی ہے ہم list style type کی مدد سے ہم نے کوئی بھی unorder list بنائی رکھ دیئے تین اس کو ہم نے class دی ہی ہے تا کہ ہم target کر سکیں تو ul dot a list style type اس circle ہو جائیں اب میں run کروں گا تو یہ دیکھیں circle اس کو ہم نے square کیا ہو ہے order list list style type upper roman اور lawyer alpha تو اب اس طرح website میں جو بھی آپ پسند آرہا مطلب جو website آپ جس طرح بنا رہے ہیں جس طرح کے آپ list style type چاہیے تو آپ اس طرح use کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں بنا کے دیکھیں ul اور li item 1 1 2 3 save کے ہم نے اپنی website پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں item 1 item 2 اور item 3 آگے میں چاہتا ہوں کہ اس ul کو ul list style type circle کر دوں تو یہ دیکھیں یہ circle ہو جائے گا میں چاہتا آئے ہی نہ list style type کو ختم کرنا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں list style type ختم ہوگی اب آپ کو بتا نہیں لگ رہا ہے list style type ہے جب ہم navigation بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں list items ہی use کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم list style type کو ختم کر نن کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ایک line میں لے کر آرہے ہوتے ہیں اور اس کی styling کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے اس google link جو ہے تو اس طرح پھر ہم یہ navigation بھار بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو جس طرح یہ ویب سیٹ کہہ لیں یہ جو ہے list items کی مدد سے بنی ہوئی ہیں تو یہ کس طرح بنیں گی یہ پھر ہم اس level پہ پہنچیں گے انشاءاللہ کسی بھی list style اگر image بھی use کر چاہیں تو آپ اس طرح image بھی use کر سکتے ہیں جہاں پہ ul میں list style type none کر رہے تھے آپ نے کیا کرنا list style type نہیں لکھنا آپ نے لکھنا list style image اور اس میں آپ نے image دینا ہے مطلب یہ image آپ کے پاس ہونی چاہیے تو پھر کیا ہوگا جتنی بھی list items ہوں جس کو target کر رہے ul ko unorder list کو اس میں list style image یہ والی پھر آ جائے گی اوکی clear اس کے بعد tables ہم نے دیکھے تھے کچھ ہم نے table پہ ہی اس time کیا تھا باقی کچھ اس میں مزید چیزیں ہیں table borders کوئی مطلب خاص چیز نہیں جب table ایک بناتے ہیں تو اس طرح کا table آتا ہے مزید آپ اس کی styling کر کے اس طرح کے tables بھی بنا سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ایک table ہے border اس کو one pixel solid black جو by default ہوتا ہے ہم کسی بھی table کو اب table کیا ہوتا ہے جتنا اس کو content چاہیے ہوتا وہ اتنا ہی رہتا ہے اگر میں یہاں پہ دکھاؤ ہوں آپ کو code کر کے table element table element کے اندر table row بناتے ہیں th اور th heading one heading two ہم نے table row بنائی اب ہم مزید ایک اور table row بناتے ہیں اور اس میں table data table data one save کیا نئی ویب سیٹ پہ آئے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے نظر آ رہا ہے اب اگر میں اس کو target کروں table کے اندر table tr th border one pixel solid black border use کرنا ہم نے سیکھا ہوا ہے تو اب دیکھیں وہ اس طرح border بن رہت ہم نے table data کو بھی کرنا table data دیکھا اس کو ختم کریں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ width 100% پہ ہے table mostly جو ہوتے ہیں یا dash board میں بھی بنا رہے ہوتے ڈیبل کو border collapse کی مدد سے border collapse collapse آپ اس کو save کریں اور اب دیکھیں یہاں پر آپ کو double border نہیں نظر آئے گا آپ کو single border ہی نظر آئے گا جیسا کہ ہماری assignment میں تھا اس کے بعد border ختم کرنا چاہتے ہیں border تب بھی ختم کر سکتے ہیں depend کرتا آپ table size table alignment table style table responsive ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤ let's suppose ہم یہاں پر th اس کو مزید کرتے ہیں اور t data اس کو بھی مزید کرتے ہیں website میں آتے ہیں اپنی تو th اس طرح کو جی اس کو میں جیسے ہی small میں لے کر آتا ہوں اسی table کو میں small میں لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کہ scroll بار آر اگر آجائے نا آپ کی website میں اس کا مطلب ہے کہ designer کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ responsive website اس میں scroll bar نہیں آتا body میں scroll bar نہیں آتا horizontally کبھی بھی نہیں آتا ہے اگر responsive website آپ بنا رہے ہیں responsive website کا ہم نے پہلے بتایا کہ ایک ہی website آپ جس مرضی device میں دیکھ لیں اس میں آپ scroll bar نہیں آنا چاہیے کوئی سب سے چھوٹا mobile ہے سب سے بڑی screen for example 4K display بھی ہے اس میں بھی آپ scroll bar نہیں آنا چاہیے اور جو سب سے چھوٹی screen ہے اس میں بھی scroll bar نہیں آنا چاہیے آپ layout نہیں حراب ہونا چاہیے تو یہ ہم کیسے چیف کر سکتے ہیں simple ہم نے اس table کو div ہم نے اس کو div کے اندر رکھ لینا ہے یہ table جو ہے div کے اندر رکھ لیا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو table بنایا تھا اس پورے table کو ہم نے صرف div کے اندر رکھ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا table کا code تھا اور یہ div ہے ہم نے اس کو div میں لے لیا ٹھیک ہو گیا یہ ابھی بھی ایسے ہی رہے گا کیونکہ ابھی تک ہم نے div کو کچھ نہیں کیا ہم کہتے div اس کو ہم style دیتے ہیں overflow x auto overflow x x x x x x x vertical x y x x x overflow overflow j auto तो अब scroll bar जो लगया वो आपके table को लगया ना के body को लगया तो table में हम scroll bar ले आती है लेकिन body में scroll bar horizontally तो इस मतलब है कि website responsive नहीं है 100% तो इस वरा से अगर आपने table को responsive बनाना तो आप इस तरह बना सकते है बाकि scroll bar जो अच्छा नहीं लग रहा बुरा लग रहा तो हम scroll bar की styling भी change कर सकते है तो वह टेबल टेबल टेएच background color green yellow आप इस तरह green yellow करके background color भी इस तरह changes कर सकते हैं तो depend करता है किस तरह करना है तो यहाँ पर जो है table यहाँ पर देखें यह वही चीज़ है background color यह color यह इस पहला जो है उसका color और है second color और है तो यह आप table style में जाके यहाँ पर मजीद देख सकते हैं कि उनों किस तरह किया हुए तो एक यह class लगती है styling होती है तो यह जब हम थोड़े advance level पर पहुँचें तो तब करें ज्यादा बैते रहे अब यह आपनों के लिए समझनों सोड़ा मुश्किल हो जाएगा ओके जी table यहाँ तक होगया हमारा उसके बाद हमने उपर एक बार max width पड़ा होगा है याद है अगर आपनों को width के साथ हमने CSS height में CSS height और width है इसके साथ हमने max width भी पड़ा था तो max width तो हमारा हुआ हुआ है already covered तो CSS display यह हमारा last topic है आज के session का तो हम इसको पढ़ लेते हैं display हमें पता है elements का एक block level elements होते हैं और एक कौन से होते हैं जी in-line elements एक block level elements और एक in-line elements अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे अगर मैं इसको करूँ a को ही मैं a को जितने भी लिख लूँ क्योंकि यह in-line element है तो इस वरा से यह आपको एक line में ही नजर आएगा ठीक हो गया यह in-line element है या फिर अगर हमने इसको in-line block किया है तो इसका मतलब यही होता है एक in-line element ही है लेकिन कुछ styling जो है कुछ styling जो है वो in-line element पे apply नहीं होती है तो अगर हम in-line block कर दें इसका मतलब है कि आपका element जो है वो in-line ही रहेगा लेकिन साथ-साथ इसमे block level elements की जो भी styling होती है वो भी साथ-साथ apply हो जाए वो अगर topic भी आएगा हम मजीद उस time इसको discuss करेंगे तो अभी जो मैं कह रहा हूँ के by default आपका display in-line ठीक हो गया इस तरह रहता है यह आपका display in-line है अगर हम इसको block कर दें तो क्या होगा यह block हो गया उसने with 100% ले ली है ठीक हो गया और उसके बाद जितने भी elements वो next line में ही आएंगे वो same line में नहीं आएंगे तो अगर हम इसको in-line block करें तो वो फिर आपको इस तरह नजर आएंगे ओके जी इसमें मैं आपको दिखाने लगा था block level elements के कुछ example div, headings, paragraph, form, header, footer, section in-line elements, span हो गया, a हो गया, image हो गया ठीक हो गया यह आप लोंगा पता है इसमें हमारे पस कुछ properties है किसी भी element को element आपके पास रहेगा अच्छा, मैं आपको एक example दिखा देता हूँ java script जब हम करेंगे तो हम किसी भी element की properties बगएरा को भी change कर सकते होंगे अभी यहाँ पर न एक div है उस div के अंदर कुछ भी है उसकी property जो है, none की गई है यहाँ पर वो element exist तो करता है लेकिन उसकी property जो है वो none है, उसको हम दिखा नहीं रहे है जैसे हम इस पर click करेंगे तो यह देखें, आपको यह नजर आ गया, तो यह पहले display none था, जब हमने इस पर click किया है, उस element की style को हमने change किया, display block कर दिया, तो यह java script की मदद से है, तो जब हम java script पर पहुँचेंगे हम तब इसको देखेंगे, इस चीज़ को अभी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ for example मैं आपको link और इसको class मैं दे देता हूँ second link ठीक हो गया, यह second link जो है, मैं इसको भी बलके second link कहा देता हूँ अपनी website में आता हूँ तो यह देखें, google second link, google मैं google, जो हमारा second वाला है dot second link display block अगर कर दूँ तो सिर्व सिर्व यह second element है, यह display block हो जाएगा बाकि सारे के सारे वैसे ही रहेंगे save किया important, तो अब यह देखें यह display second link वो हो गया block हो गया अगर मैं इसको none कर दूँ अगर मैं इसको none कर दूँ, तो क्या होगा तो वो डिस्पले none हो गया सारे सारे देखें उसने अपनी space भी छोड़ दी है यहाँ पर जो भी element था वो अब नजर भी नहीं आ रहा है आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस element की जितनी भी space थी वो तो यहाँ पर ही रहे ताकि हमारा layout खराब न हो तो visibility hidden visibility hidden करने से क्या होगा वो element तो गाए भी रहेगा लेकिन वो अपनी space भी वहाँ पर ही रहेगा, मतलब आपका layout इस तरह खराब नहीं होगा, depend करता है कि आप किस तरह की चीज बना रहे हैं कब बना रहे हैं तो यह आपको इस तरह फिर करना पड़ेगा for example hide an element display अगर मैं इसको hide करता हूँ visibility hidden जो मैंने अभी किया है hide करता हूँ, वह देखे वो उसने अपनी space नहीं छोड़ी है वो खुद तो hide हो गया है लेकिन उसने अपनी space नहीं छोड़ी मैं reset all करता हूँ, वो आ जाएगा remove मैं जब करूँगा तो क्या होगा, यह वाला element भी गाई पहुजएगा और यह अपनी space भी छोड़ देगा remove तो यह देखें अब यह visibility वाला वहाँ पे जा चुका है तो किसी भी element को किसी भी element को जो एक बर hide हो चुके है उसको दुबारा show करवाने के लिए आप display block कर दें तो वो show भी हो जाता है तो यह display है हमारा जी clear है यहां तक बाकी यह max with जो है यह हमने पहले ही already पढ़ा हुए तो जो भी property with अगर use करें और max with use करें तो जो भी property की with कम होगी तो वो मतलब responsive रहती है इस तरह बस यह चोटा सा ही code है यह बेशक देख भी लें तो कोई issue नहीं है तो आज का हमारा जो था text, fonts, icons, links, lists, tables, display और max with यहां तकी था तो किसी का कोई सवाल हो लोग किसी को किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो kindly अभी पूछ लें ताके आप लोग work के सासर assignment भी करते रहें और जो जिज़ आपके अगर एक बार रह जाए ना यहां पर आपकी जो जिज़ एक बार रह गए तो बाद में उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है तो सर इज़वान भी माशाला वहां पर ही होते हैं आपनों के online solutions world में किसी को कोई भी issue आ रहा हो तो आप लोग वहां पर भी जाके उनसे समझ सकते हैं जिस चीज़ की फिर सर को भी ना समझ लग रही हो तो सर वो फिर मुझसे पूछ लेते हैं तो फिर मैं उनको guide कर देता हूँ तो वो फिर आगे आपनों को भी guide कर देते हैं तो जो चीज़ सीख रही हैं उसको समझ लिया गरें और जो समझ ना लगे वो पूछ लिया गरें और practice करते रहा करें क्योंकि आगे चीज़े जो है वो आइस्ता इस्ता जी 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 जजाके लाँ तो मैं यही कह रहा था कि वक्त के साथ साथ आप लोग के चीज़े जो है आगे और मजीद advance आती जाएंगी अब आप लोग उने देखा होगा अगर आप पहले lecture पे पहुँचें तो पहले lecture में हमने क्या देखा था headings देखी नी बस एक paragraph देख लिया था और एक link देख लिया था तो अब यह आप लोग CSS के इस level तक पहुँचकी है के आप लोग max width तक पहुच चुकी है colors, backgrounds, borders, margins, padding, outline, height, width, icon, fonts, links को कैसे button बनाया जाए, tables की styling हो गयरा, table को responsive कैसे बनाया जाए, इस सारी चीज़े पढ़ लिया है इसके आगे मज़ीद और advance चीज़े आती रहेंगे, सासर, यह देखें ना, यह सारी चीज़े है हमने यहां तक पढ़ लिया है, max width तक over flow मैंने आपको करके दिखा दिया, भी थोड़ा सही, table के time के वो अगर over flow हो जाए तो हम उसको किस तरह scroll bar लेकर आ सकते हैं तो बाकी मज़ीद हम इसमें discuss भी करेंगे हम elements की position किस तरह change कर सकते हैं अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम यहां पर देखें, इसी website की अगर मैं example दूँ आपको, एक यह header बनाव है एक यह header बनाव है, navigation इसमें भी है, navigation इसमें भी है हम जैसे ही scroll bar नीचे लेकर आते हैं यह देखें, यह जो nav bar है, यह यहां पर stick हो जाता है, यह top पर रहता है आप जितने मर्जी नीचे आजएं, इसने top पर ही रहना है लेकिन जैसे ही हम top पर पहुँचते हैं जब यहां पर यह वाला element start होता है, तो यह शो हो जाता है तो यह सारी चीज़ें किस तरह होती है, यह फिर CSS में हम position में पढ़ेंगे इन्शालला कल, तो आप लोग यह फिर सारी चीज़ें भी बना सकते होंगे मेरा काम जो होता है, अभी मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सी property से या कौन से element से क्या काम होता है जब हम पहुँच जाएंगे bootstrap में, उस टम पूरी हम इन्शालला responsive website बनाएंगे आप लोग की assignment भी होगी कि आप लोगे ने पूरी responsive website बनानी है जब हम Java script में पहुँचेंगे ना, उस टम पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा लेकिन वो चीज़ बहुत advanced level की है और इस टम दुनिया की number one programming language है तो उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को मेवे भी चाहिए होंगे तो बेशक मेवे अभी से रख लें तो वो चीज़ कहलें के tough भी है और time भी बहुत मांगती है तो अभी मेरा ख्याला आप लोग इतना time भी नहीं दे रहे है तो table की assignment भी मुझे की खास नज़र नहीं आई सामने तो time दें इस चीज़ को सर ने बहुत महनत किया माशाइला बहुत महनत कर रहे है और अला इनको मजीद तुफीक दे कि महनत करते रहे इनकी महनत को जाया नहोने दे इनकी महनत को जाया नहोने दे सर ने बहुत महनत किया kindly time दे और चीज़ को सीख ले इस time market में ये बहुत इन नहीं चीज़े आप लोग को جو اس کی کہلیں کہ پروجیکٹ بیس کہلیں یا سیلری بیس کہلیں میں نے شاید اورینٹیشن کلاس میں بھی بتایا تھا آگے مزید بتا دیتا ہوں فیصل آباد میں کہلیں لہور میں کہلیں اسلام آباد میں کہلیں کراچی میں کہلیں یہ تو مطلب نیشنل لیول پہ ہو گیا انٹر نیشنل لیول کی بات کی جائے آپ لوگ جو کورس کر رہے ہیں فول سٹیک ڈیویلپنٹ کورس کر رہے ہیں فول سٹیک ڈیویلپنٹ ہے تو اس کی پی جو ہے تھری تھاؤزن ڈالرز ٹو تھاؤزن ڈالرز پندرہ سو ڈالر ہو گئی پچی سو ہو گئی تین ہزار پین تیس سو ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ کس طرح کی ویب سائٹ ہے اور آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے تو اس طرح کی اس کی پی مل رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں چیز سیکھ لیں آپ لوگ کو بھی آئی ٹھنک ٹو منٹس نہیں ہوئی ہیں کمپلیٹ تو کیونکہ ٹو منٹس اگر ہوتے تو آپ لوگ کو ریسپونسیو ویب سائٹ آ جاتی تو یہ چیز سیکھ لیں کائنڈی اس کا بہت فائدہ ہے آگے اگر آپ دیکھیں ٹیکنولوجی کے بارے میں اگر آپ سن رہے ہو کہ میٹا ورس بھی آ چکا ہے تو میٹا ورس ہو گیا بلوکچین ہو گیا اور ڈیٹا سائنس وغیرہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس کو کہلیں جاوا سکرپٹ آتی ہوگی نا ان سب کے لئے بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں ٹیکنولوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ کا جتنا کام ہے اکاؤنٹس وغیرہ کا کہہ لیں یہ سارا کا سارا آٹومیٹ ہو جائے گا جپان کا میں نے دیکھا تھا ہوتل بوکنگ کے لئے انہوں نے ریسپشن پہ کوئی بندہ نہیں رکھا وہاں پہ روبورٹس آ چکے ہیں آپ کی ہوتل کی بوکنگ جو وہ روبورٹس کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ایک بندہ پرسن نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ڈیویلپ کس نے کی ہے جس کو کوڈنگ آتی ہے جس کو پروگرامنگ آتی ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں تو مہربانی کریں خود پہ بھی اور اپنے گھر والوں پہ بھی ٹائم نہ ویسٹ کریں اب یہ آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے جن مانے میرے پاس ایسے سٹوڈنٹس آتے ہیں جو جوب ہولڈرز ہیں اور چھ بجے فری ہوتے ہیں تو وہ اب کہلیں کہ پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ سرکراش ہم نے پہلے یہ سیکھ لیا ہوتا کیونکہ اب انہیں حساس ہو چکا ہے آپ لوگ ابھی حساس نہیں ہے آپ لوگ پہ پیسے نہیں لگ رہے ہیں آپ لوگ پہ برڈرن نہیں آیا ابھی تک ہے تو مہربانی کریں پہلے سے ہی سیکھ لیں جزاکم اللہ خیرہ کسی کا کوئی سوال ہو تو کینڈلی جی جو کون سے میں ایک منٹ دکھاتا ہوں سر ویسے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جی وہ دکھا دیں مجھے بتائیے گا اڈریس جی م کیا چیز نہیں بن رہی تھی آپ سے اچھی بن گیا ماشاءاللہ لیکن آپ اگر وہ اس تصویر میں دیکھیں ہم نے کنٹینر کرنا سیکھا ہوا ہے کہ جتنا بھی کونٹینٹ ہے وہ سارا کے سارا ایک الائیمنٹ میں آ رہا ہے اور سینٹر میں آ رہا ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ہم اپنی ویب سیٹ میں یہی ہے یہ پیرا گراف ہے اس پیرا گراف کو جتنا بھی کونٹینٹ ہے یہاں پر ڈیو میں نے ایک ڈیو لے لیا اور اس کو بھی میں لازٹ پہ لے جاتا ہوں یا پھر یہ پیرا گراف تک پیرا گراف تک رکھ دیا ٹھیک ہو گیا میں نے یہ جتنے پیرا گراف سرے ہیٹن وغیرہ ہیں ان سب کو ایک ڈیو میں رکھ دیا ڈیو کو میں کلاس دے دیتا ہوں کنٹینر میں نے کلاس دے دی اس کو کنٹینر اب سٹائلنگ میں یہاں پر جا کے کلاس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فل سٹاپ کنٹینر لکھا کلی بریسز اوپن اور کلوزڈ اب اس کو میں کہہ دیتا ہوں ویٹھ سیونٹی پرسنٹ بائی ڈیفالل ویٹھ جو ہوتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہوتی ہے بلوک لیول ایلیمنٹس کی میں نے اس کی ویٹھ کر دی سیونٹی پرسنٹ ابھی دیکھے گا ہوتا گیا ہے یہاں تک کہنا ہے اس نے یہاں پر ہی رہنا ہے یہ جو ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے یہ می بھی یہاں تک آجے جو بھی اس کا سیونٹی پرسنٹ بنتا ہوگا سیو کیا تو یہ دیکھیں یہ یہاں تک آ چکا ہے یہ پیرا گرافز اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر میں آئے تو سینٹر میں کرنے کے لیے مارجن آٹو ویٹ سیونٹی پرسنٹ کر دیں مارجن آٹو کر دیں سیو کریں تو اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سینٹر میں آجے گا سب کچھ اگر میں آپ کی اسائیمنٹ میں ہی دکھاؤں یہ جو ہے سپیکٹ آپ کی باڈی ہیڈر بی باڈی باڈی سمجھ لگی میں نے کیا کیا آپ کا جتنا بھی کونٹنٹ تھا ان سب کو میں نے ایک ڈیب کے اندر رکھ دیا اب اس ڈیب کی میں سٹیلنگ کر کے دکھا دیتا ہوں بس ویٹ سیونٹی پرسنٹ میں نے ویٹ کو سیونٹی پرسنٹ کر دیا اور مارجن میں نے اس کو آٹو کر دیا تو یہ اس طرح آپ کے سارا سینٹر میں آجے گا اب یہ ہیڈر جو ہے یہ آپ نے کس طرح بنایا یہ مجھے نہیں پتا یویل ہیل آئی ایچ ون اچھا یہ یویل کے اندر آپ نے صرف صرف لسٹ آئیٹمز رکھنی ہے یہ ہیڈنگ جو ہے یہ ایچ ون جو ہے یہ اس کا پارڈ تو نہیں ہے ان آرڈر لسٹ کا تو آپ نے اس کو ان آرڈر لسٹیں باہر نکال دینا ہے یہ والا ایلیمنٹ ہے جو یہ بھی ہاں تک آئے گا بس لسٹ آئیٹمز تک کلیر ہے اور آپ نے اس کو مارجن لیفٹ کیا ہوئے تاکہ وہ سینٹر میں آئی اس ورہ سے کیا تھا آپ یہ دیکھیں اب یہ کریں گے اس طرح اس سینٹر میں آجے گا اور یہ یویل جو ہے اور گر میں اس کو یویل ایڈیٹ اس ایسٹی ایمیل سیویل کو اچھا آپ نے کیا کیا ہے ایک ہی لسٹ آئیٹم لی ہے اور اس میں اس طرح ہوم لیکچرز اس طرح دی ہیں یہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے لسٹ آئیٹم جتنی بھی لیں وہ سب کو الگ الگ لسٹ آئیٹم ایک بنائے فر جمپل ہوم کا ایک الگ سے ہے لیکچرز الگ سے اسائیمنٹ سے الگ سے ہے تو اس طرح یعنی کہ ابھی وہ ہم نے ویسے فیلحال پڑھا بھی نہیں ہے اتنا تو جب ہم پڑھیں گے تو اس ٹم کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ اس طرح آ گیا اور یہ جو ہے لسٹ یویل اب یویل کو دیکھیں یویل کو نا بائی ڈیفالٹ پیڈنگ ملی ہوتی ہے لیفٹ لیفٹ پیڈنگ ہوتی ہے آپ اس کو پیڈنگ زیرو کر دیں اب یہ دیکھیں یہ سینٹر بلکل اس سمٹ میں ہی ہے سید میں ہے اس کو بھی آپ مارجن آٹو کر دیں مارجن زیرو آٹو آٹو ضدا میچن مارجن آٹو مارجن آٹو 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 تیکسٹ الائن سینٹر اوکی جی مارجن سے نہیں یہ سمپل تیکسٹ الائن اگر سینٹر بھی کریں تو تب بھی اس نے سینٹر میں آ جانے تو ابھی اس کو اس طرح کر سکتی ہیں آل رائٹ جی کسی اور کو کوئی سوال ہو باقی ہے ما شاء اللہ بہت اچھی بنی ہے اچھی پریکٹیس کیا آپ نے کیا چیز یہ دراصل میں نے بس ٹیلنگ اس طرح کی کیا نا تو جب ہم ویب سیٹ کا سٹرکچر جب بنا رہے ہوتے ہیں دیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساروں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں اب میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے صرف صرف اوپر دیکھا ابھی تو جب ہم نے کچھ ویب سیٹ کو چھیڑ چھڑ کیا تو ہم بعد میں اس کی بھی سٹیلنگ چینج کر رہے ہوں گے اب اس کو ریفریج بھی کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ نے اس کو یہ بیک گراؤنڈ کلر لگایا ہے اور یہ لگایا ہے یہ ہے کیا یہ اپنے ڈیپ کے ذریعے بنایا ہے کیا کہنے ماشاءاللہ لیکن نہیں یہ اس کی میں نے ایمیج پروائیڈ کی تھی اوریجنل ویب سیٹ جو ہے نا اس میں ایمیج لگی ہوئی ہے ہاں جی تو آپ نے سیمپل وہ ایمیج میں نے سار کے ساتھ شیئر بھی کی تھی آپ نے سیمپل ایمیج ہی لگانی تھی تو وہ جاتا ہے باقی یہ پریکٹس بہت اچھی گی ماشاءاللہ بہت دیکھ کے خوشی ہو رہی مجھے نہیں چلیں اچھی بات ہے نا آپ لگ کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی ماشاءاللہ دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے سر یہ بلوکس نہیں اندر آ رہے تھے باتی خیر ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی وہ درہ السلام وہ چارٹ بنا ہوئے نا وہ بسیکلی چارٹ ہے تو وہ چارٹ کی ایمیج ہے تو وہ ایمیج میں نے سر کے ساتھ شیئر کیا تھی یہ بلوک کے نیچے اس کے لائن لکھ ہوئی ہے اسے اوپر کریں اب یہ اسے سٹارٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ والی اچھا اس کی بات کر لی ہے تو آپ اس کو کر سکتی ہیں اس سے ایلیمنٹ کی بات کریں نا پیک ہو تو اس کو اب ٹیکسر لائن سینٹر کر دیں یہ ہو گیا اور اگر یہ جہاں سے اسائیمنٹ کلکھی ہے وہیں سٹارٹ ہو تو یہاں سے یہ آپ نے کوڈ کس طرح کیا میں دیکھ لوں آپ نے اس کو یہ ڈیب جو ہے ڈیب سیونٹین ماشاءاللہ کتنی ڈیبز بھی نہیں ہوئی یہ آپ نے مارجن لیفٹ کیا ہوئے نا آپ نے اس کو تو آپ اس کو بھی مارجن لیفٹ دے دیں ٹیکسٹ لائن سینٹر نہ کریں مارجن لیفٹ پیفٹی پکسلز تو یہ پھر یہاں سے سٹارٹ ہوگا اس طرح بھی کر سکتے تھے ہم اگر صرف پہلی لائن کو آگے تک لے کر آنا ہے تو آپ ٹیکسٹ انڈینٹ 50 پکسلز آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں تو وہ طریقے ہم آہستہ آہستہ سکھیں گے ایک چل میں ہے سب سے پہلے جو لی آؤٹ ہے نا یہ لی آؤٹ ویب سیٹ کا جتنا بھی لی آؤٹ ہوتا ہے اگر میں اس کی ایکزامپل دکھاؤں یہ لی آؤٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہم پہلے بناتے تھے ٹیبلز کے ذریعے ہم تو نہیں بناتے تھے میں نے نہیں بنائے اس کے ذریعے تو یہ ٹیبلز کے ذریعے بنتے تھے اس کے بعد چیزیں چینج ہونی لگ گئیں اور پھر اب جو ہم نے جو سیکھنا ہے جو اسٹم بہت زیادہ ان ہے مارکٹ میں کیونکہ وہ موبائل اپلیکیشن بھی بھی جا کے وہ ہی یوز ہوتا ہے تو وہ فلیکس باکس ہے اس کے ذریعے آپ کا لیوڈ بہت ہی آسان بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے تو وہ پھر ہم فلیکس باکس کے ذریعے کریں گے باقی یہ ماشاءاللہ پریکٹس بہت ہی اچھی مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر ماشاءاللہ جزا کم اللہ خیرہ جی یہ تو ٹیمپریری ہے نہیں نہیں یہ ٹیمپریری ہے ہم جب ڈیویلپنٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں فر جمپل آپ نے کسی بھی چیز میں چینجز کرنی ہے اور آپ بار بار کوڈ میں جا کے کہہ رہے ہیں تو وہ ایک اچھی پریکٹس تو نہیں ہے اور اس طرح ٹائم بھی بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے سمپل کسی بھی ایلیمنٹ میں جو بھی سٹائلنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں رائٹ کلک کریں انسپیکٹ کریں یہاں پر آپ کے پاس ایک یہ سلیکٹ این ایلیمنٹ یہ ماؤس کا بٹن آتا ہے آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو سلیکٹ کریں ایک تو آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہوں گی اس میں کونسی سٹائلز اپلائی ہوئی بھی ہے اور آپ اس کو کلک کر کے کلک کریں آپ کے پاس وہ ایلیمنٹ آ گیا یہاں پر ایلیمنٹ.سٹائل کی مدد سے let's suppose color red میں نے color red کیا اب دیکھیں وہ color red ہو چکا ہے اور margin میں کہتا ہوں left اب exact میں بار بار کوڈ میں نہیں چیک کر سکتا ہوں میں نے دیکھنا یہاں پر ہی کہ اس جگہ پر for example یہ introduction کے بعد کتنی margin left کرنے سے میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو پہلے چیک کرتا ہوں 20 pixels 20 pixels پہ نہیں ہوا میں اس کو اب اب کرتا جاتا ہوں تو میرے پاس اس کی ایک exact value آجے کی for example 140 pixels مجھے سمجھا رہی کی ٹھیک ہے بھئی 140 pixels ہے تو میں نے کہا کرنا ہے یہ پورا کوڈ right click کر کے select کیا control copy کیا اور اب اس ایلیمنٹ کو target کر کے جو بھی ایلیمنٹ بنتا ہے اس کو target کر کے میں وہاں پہ جا کے paste کر دوں گا تو وہ styles apply ہو جائے گا تو پھر ہم اس طرح coding کر رہے ہوتے ہیں یہ temporary ہوتی ہے جب آپ وہ بھلا code جو آپ نے edit کیا تھا آپ اس کو اپنے code میں جا کے paste کریں گے تو وہ permanent ہو جائے گی ہم کسی کی ویب سیٹ میں اس طرح جا کے changes تو نہیں نہ کر سکتے ہیں اور کسی کا کوئی سوال ہو جی تلہا چودری بتائیں یہ اس ویب سیٹ کی جی تو یہ جب آپ دو مرینے گزار چکے ہوں گے تو تب آپ کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ نہیں یہ html css یہ تو simple html css designing تو css کی مدد سے ہوتی ہے باقی یہ ویب سیٹ جو ہے یہ react پہ ہی بنی ہے یا ویب ویب react پہ بنی ہے تو وہ تو یعنی کہ designing جو ہے وہ آپ کی html اور css ایسی ہے تو وہی ساری چیزیں آپ کی react میں بھی use ہوں گی باقی programming جو ہے وہ programming یہ ہے کہ ہم آتے ہیں for example یہ login جو ہے سسٹم یہ login سسٹم جو ہے یہ پھر جاوا سکرپ کی مدد سے ہے آپ کے structure جو ہے for example یہ logo ہے یا text ہے یہ links ہے یہ text وغیرہ یہ image ہے اور یہ سارے text وغیرہ یہ سارے کے سارے آپ کے html کی مدد سے ہے styling جو ہوئی ہے وہ css کی مدد سے ہوئی ہے بعد میں login سسٹم جو ہے یا کچھ بھی کہلیں یا پھر یہ facebook کا جو بھی ہے یہ سب جو ہے یہ پھر جاوا سکرپ کی مدد سے ہے اور اس چیز کو for example ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا اور super fast طریقے سے جیسے ہی پیج پہ navigate کلک کریں آپ اس پیج پہ پہنچ جائیں یہ پھر react کی مدد سے ہے یہ animations بغیرہ بھی جو جو use ہوئی ہیں یہ سب css اور java script دونوں کا mix ہے آج آپ کا فرسٹ ہے تھا تلہا جی تو آپ کو پہلے آتی ہے html css کسی کا کوئی سوال ہو کسی کا کوئی سوال ہو all right جی سر آپ ہیں ہمارے ساتھ جی بالکل آکے جی سر wind up کروا دیں پھر کسی کوئی question نہیں ہے کسی کوئی question نہیں ہے پھر wind up کرتے ہیں اور wind up کرنے کے لئے بس میں ہمیشہ سے ایک ہی بات آپ کو end پہ کہنا چاہوں گا میں ہی چاہتا ہوں ہی ہمارے لیکسے پہ صحابہ سوال نصیح انہیں ہی زندگی پوٹیشک کرنی ہے اور ہمارا مشن یہ بناتی ہے کہ ہمیں اسلام کو پاکستان کو پاکنے 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 سب بھی بھی نہیں آمین آمین موشنی سردگر پہ وجاتی ہے ہم سے بھی میں اور سر میں ایک موشنی کوشش کر رہی ہیں اور ہماری صرف ایک دفاعش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جب ہیں وہ بھی لیٹریٹ پورٹس دا لیٹریٹ ہمیں بھی ڈیپیشنسی ہوتی ہے تو آپ کو فائیلنٹ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں سر یہاں بھی ڈیپیشنسی آپ کے جتنی بھی صلاح ہوگی نکھرا ہوگا انشاءاللہ سر وہ کہتے ہیں آمین اللہ حافظ